جی کیسر صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ساریہ جی آپ کو کس نے کہا کہ آپ کا ناک لمبا ہے کوئی ہے کوئی ایسا شخص جو اتنے غور سے دیکھ کے کہتا ہے کہ ناک لمبا ہونا چاہیے پھر آپ کو بھی اتنی ٹینشن پڑھ گی زندگی میں ہوتا کوئی ایسا تو نہیں نہیں میں نے بتایا نا میں خود سے دیکھ رہی تھی اپنے آپ کو تو مجھے لگا کہ اس کو تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے کوئی آئیڈیل کوئی شخص نہیں ہے جو آپ کو روکے کہ یہ کپڑے نہیں پہنے یہ سرکھی نہیں لگا نہیں آپ کو کیا لگتا ہے کون ہونا چاہیے کوئی اچھا سا ہے شخص ہونا چاہیے جو آپ کا آئیڈیل مجھے تو نہیں بتا کیا کہوں میں ابھی فادر جواب دیو تو میں جان دیو کہ اے میں پوچھ رہا ہوں اپنے لئے تو نہیں پوچھ رہا ویسے پوچھ رہا ہوں کہ کافی اپیسوڈ کوئی ایسا شخص جو مجھے روک سکے روک سکے ایسے اس کو سرچری کروانے سے ناک کی اچھا سرچری وہ تو انہوں نے بھی روک لیا تھا آہ کیا سرچے کیا کرنے سے روک سکے نہیں وہ سمجھ نہیں ہے کہ روک سکے مجھ سمجھ نہیں آئی وہ تو کسی اور کونٹیکس میں بلکل پوچھے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آئیڈیل بھی تو ہوتا نا انسان کا اپنا کہ یہ مجھے روکے اس کی بات میں مان لو ایسا تو آپ یہ کہیں نا کہ آئیڈیل کون ہے آپ آپ نے بات ناک سے کیوں شروع کی کیونکہ میں نے کہا ناک سے آگے پھر تو کون ہے بتائیں تصیح آج بتا دیں سمجھو تاڑے وہ ڈپرا بیٹھے دوسری وہ ڈپرا ہی بیٹھے نا تاڑے کسی کار پوچھ لانگے تینوں کی تکلیم شرمائن آج بتا دیں کون روک سکتا ہے اب انہوں نے روک تو دیا مجھے اچھا مشورہ دے کے نہیں نہیں آپ بتائیں جو آپ کو اچھا لگتا ہو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کو اچھا لگتا ہونا چاہیے شاید ہمارے پاس ایسا لڑکا ہو ہمارے فلوٹ پر کوئی تین چار سو لوگ کام کرتے ہیں کوئی نا کوئی تو نکلی ہے کوئی نا کوئی نکلی ہے آپشن بہت ہے ہمارے آفس میں نہیں میں چاہوں کہ آپ مجھے روکیں میں رک جاؤں گل موکی میں نہیں رکنا تھا یہ کس رشتے سے رکیں گے آپ ایک اچھے والوشور بنے کے رشتے سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں صدی اللہ پوچھے کہ ہوتا ہم سفر بھی ہوتا ہے زندگی میں اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں میں نے اس کو سمجھے آپ سمجھ جائیں گی آپ سفر کیسے ہونا چاہیے آپ کی زندگی میں کس طرح کا پیارا ہو میری طرح کا ہو نیچر کیسی ہو کماتا کتنے ہو کھاتا کتنے ہو بس میری ساری باتیں مانے کیا آپ کی ساری باتیں ہیں جو میں کہوں جو میں کہوں کیا کہ بھی ہلو تسی میں نے کہا میں کپا مار رہا ہوں گا سرشی تسی حکم کرو بس that is the only requirement ہاں ہاں جو میری ساری باتیں مانے ہیں سر اے دے چیتے سب خوش آگے ساری مچنیاں میں ساری کیاں صحیح کہاں نا میں نے ہاں بالکل شور باتیں تو مانن چاہئے ہیں ساری گالتے گوھر ہی نہیں ہو در نالی ہاں بلکل ساری کرٹسی میں بول رہے ہیں وہ مگر آپ کو صرف ایک ہی requirement ہے کہ ساری باتیں مانیں ہاں ساری باتیں مانیں اس کے علاوہ جیسا ہوں ایسا دکھنا چاہئے تمہیں وہ ایسا دکھے کوئی پڑھا لکھا ہو ایسا لگتا ہو یا ایسا لگتا ہو ایک بزنسمن ہو بزنسمن ہو بھائی چلو بھائی سارے فارے چلے at least she knows ان کو بزنسمن ہی ایک انہوں نے ہم تو سارے مزدور ہیں دیاری والے آپ جیسے مزدور اللہ سب کو بنائے مگر اچھا تو بزنسمن ہو یہ ایک آپ کے ذہن میں ہے اور کس چیز کا بزنس ہی آپ نے سوچا نہیں یہ اسپیسیفک اسپیسیفک نہیں ہے کوئی بھی بزنس کرتا ہو مگر بزنسمن ہو بزی لائف ہو اس کی بزی شیڈیولز ہو اس کی ایسی لائف ہو اس کی بزنسمن ہو بزنسمن ہو بزی اس کا شیڈیول ہو اور وہ ہر وقت کام پہ بزی ہو یہ ٹھیک ہے یہ بڑا بیسے انٹرسنگ نہیں بزنسمن ہو کسی چیز کا بھی ہو مگر بزی انسان ہو مطلب ویل آنا بالکل پھرے اور آپ کو نظر بھی نہ آئے گھر پہ کہ یہ یہ بھی پھر رہا ہے یہ کون ابھی نظر بزر نہیں آنا چاہیے اور یہیں پہ ہو یا باہر سے بزنس پاکستان میں بزنس ہو یا باہر کا بزنس ہو باہر کا بزنس ہو بزنس بھی باہر کا ہو بزی رہے گا اور نظر نہیں آئے گا اچھا تو وہ آپ یہ کیوں احسان کر رہی ہیں جو بیچ میں اے مطلب مگر پاکستان چلا بلو انہوں ماسک لائے دینا نہیں مگر ٹھیک ابھی جو بھی اب سنو اب تم نے پوچھا ہے تو جانو ٹھیک ہے کوشش کریں اور اس کے علاوہ کوئی requirement آپ کی نہیں بس اس نہیں کافی اور obedient تو ہونا چاہیے بہت زیادہ اچھا obedient بھی ہونا چاہیے وہ تو آپ نے کہا کہ آپ کی ہر بات مانتا ہو تو obedient ہی ہوگا تو مانے گا ساری باتیں اور businessman ہونا چاہیے ملک سے باہر اور آپ بھی اس ملک سے باہر ہوں گی یا آپ یہاں پہ ہوں گی میں کبھی کبھی ملنے چلی جائے گا لیکن ہم کوشش کریں گے آپ بتائیں آپ کی خوشائط میں ہاں ہے ڈاکٹر ان سے کیا جاننا چاہ رہے ہیں میں وہ گلی پر ریلاکس کریں گا تو کیچ آگیا سروٹے غور نہ بے خرین نہیں ہوتا کیا پھر کریں گا آپ کیا غور سے دیکھ رہے ہیں ان کو نہیں وہ غور ریلاکس دیکھیں بھی میرے پر کوئی فلکل فوکس نہیں ہے مگر ویسے ہوتا ہے جب چہرے آتے ہیں آپ کے سامنے تو آپ ان کو غور سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کام پہ تو yes لیکن جب میں off ہوتا ہوں تو نہیں مگر کیسے بڑا آپ کو یہ practice کرنا پڑتا ہوگا کہ ایک عادت پڑھ جاتی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں غور سے کہ کیا کیا مسئلہیں ہیں اس کے اندر یا ہو سکتا ہے کچھ یا نہیں ہو سکتا ہے ہاں وہ training تو چاہیے ہوتی ہے ہر چیز کی training چاہیے ہوتی ہے چہرے کو سمجھنا مگر تو جب زاریاں اندر آئیں تو آپ ان کو غور سے دیکھا میں نے زاریاں کو اتنے غور سے نہیں دیکھا اچھا انہوں نے زیادہ غور سے دیکھا ٹھیک ہے میرا دیکھنا اتنا مناسب نہیں رہتا ہاں بلکل اترے غور سے تو اور چونکہ قریب بہت زیادہ ہے تو اور غور سے دیکھتا تو اور مناسب نہیں رہتا اور آپ جب last time آئے تھے تو آپ نے بتایا تھا کہ usually when you go to you know social get together's تو آپ کے پاس شادی پہ خانوں پہ خواتین بہت زیادہ آ جاتی ہیں بہت زیادہ آ جاتی ہیں and then they ask you questions کہ جی کیا میں یہ کرا لوں وہ کرا لوں تو وہ ابھی بھی آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں اب تو because اب میرا appointment جو ہے وہ ہفتوں بعد ملتا ہے تو اب مستہ یہ ہوتا ہے کہ جیسی مجھے دعوت پر دیکھنے تو سب آ رہتے ہیں کہ free ہفتوں بعد کیوں ملتا ہے چھے دن دکان باندھ رہتا ہے ملتا ہے یا یہ شو جو کر رہا ہو بھائی ملتا ہے اور بیٹھا رہوں کو تو کام کیسے ہوگا اس لئے اب یہ زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہاں تو اور زیادہ ہونا شروع ہو گیا اب تو لٹری مجھے بتانا پڑتا ہے کہ دیکھیں میں کھانا کھانا اچھا بتائیں میں ناک بھی کیا ہو سکتا ہے ملتا ہے میں کھانا کھانا پرمیریلی مسئلہ ناک کہیں مجھے لگتا ہے بار بار آ رہا رہا بار بھی چیزیں ہم ناک کی بات کریں اس لئے دے اچھا 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 بہت سای عورتیں کہتی ہے اب بتائیں کیا کریں دوسری کو کہا گا تو ملتا ہے ہمیں دیکھیں میں بلے اچھا میں نے دیکھ لیا اچھا میں نے دیکھ لیا اب جائیں یہ بڑی ویسے ایک difficult situation ہے کہ آپ کو کوئی انسان کہہ رہے کہ آپ مجھے دیکھیں اور آپ دیکھی جائیں اور کتنا دیکھ سکتے آپ کتنا دیکھ سکتے آپ لیکن کھانا کھا رہے ہیں خاص طرح جب آپ کی اپنی فیملی ساتھ ہو اور بیگم بھی ساتھ ہو ہاں تو زیادہ گھبرائے ہوتے ہوں گے دیکھنے میں تو کبھی ہوا ایسا کہ کبھی واپسی پہ گاڑی ڈرائیف کرتے ہوئے ہلکی سے ایک آواز آئی ہو ساتھ والی سیٹ سے کہ آپ نے کچھ دے زیادہ نہیں دیکھا ہلکی سے آپ میری بیگم کو چاہتے ہیں تو پک زما کانون دے ہلکی سے نہیں آتی یہ ہو چکا ہوئے آپ کے ساتھ ہاں ایسے ہوتا ہے کہ میں کسی پارٹی وارٹی میں جاتا ہوں تو دم سے حجوم لگ جاتا ہے کچھ جاننے والے ہوتے ہیں جو بھی میرے پاس مریض آتا ہے اس کی جو انفرمیشن ہے وہ میرے پاس امانت ہے میں کسی کو بتا نہیں سکتا تو میں کبھی بھی کسی مریض کو دعوت میں ملتا ہوں تو میں کبھی ہائے نہیں کرتا اس کو میں ایکنولوجی نہیں کرتا اچھا لوگ نہیں چاہتے ان کی پرائیوسی ہے تو میں ان کی پرائیوسی کو پرٹیک کرتا ہوں تو خود اگر آئیں تو آئیں تو کبھی ہوتا ہے دعوتوں میں بہت سارے آجاتے ہیں اب سروت میرے ساتھ کھڑی ہے چار لڑکیاں آگئیں اب سروت کہا رہے ہیں اور پھر وہ ہی باتیں شروع ہو گئیں سرکتی ان جو ہے وہ کہ تُسی کیتے کھڑے وہ ہوتے کیسے عورت نے آکے تاڑے کے لینے تو میرا کانہ رہ گیا یہ جس کھینک میں یہ جاتے ہیں شکر ہے میں ادھر نہیں جاتا بھائی وہ بہت تو بڑی انڈرسلنگ کر رہے تھے تو ایسا آپ کسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد شکایت آپ کو ہاں اس کے بعد اب سروت کو تو نہیں بتانا کون پیشنٹ ہے یا کون بیسے ہی اور آپ ایک ماشاءاللہ انسان ہے اور ایکٹر بھی ہیں اور آپ کی محبت ہے باشی نہیں سر نہیں محبت نہیں ہے حقیقت ہے محبت بڑھتی جاری ہے تو نہیں میں بھی تو بعد میں چکر لگوانے میں ہوں